ایک بھر میں ایک کرونا وارئرز جس طرح سے اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں اس پر لوگوں کا کیا رد عمل ہے اور عوام انہیں کتنا اہم مان رہی ہے آئیے اسی پر مبنی ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں آج ملک ایک ایسے دور میں کھڑا ہے جب پوری دنیا کرونا سے جنگ لڑ رہی ہے اور ہندوستان بھی کرونا کی جنگ میں کمر بستا ہے لیکن ایسے میں کچھ بہدر ایسے ہیں جو چوبیس گھنٹے ملک کی حفاظت کے لیے تینات ہیں اتنا ہی نہیں اپنی جان جکھے میں ڈال کر ملک کی حفاظت بھی کرنے میں ذرا پیچھے نہیں ہیں ایک جانب پورے ملک کو کرونا سے خطرہ ہے وزیراعظم نریندر موڈی نے لوگ ڈاؤن پارٹ ٹو میں انیس دن کے لیے مزید لوگ ڈاؤن بڑھانے کا اعلان کیا ہے لیکن دوسری جانب پولیس احلکار اس خطرے سے لڑنے کے لیے اور ہم اور آپ کی حفاظت کے لیے سڑکوں پر تینات ہو کر اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں اگر ہم اور آپ آج محفوظ ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ پولیس والوں کی ہوشیاری، مستعدی اور تیناتی ہے جب ہم لوگ گھروں میں قید ہیں ایسے میں رامبن میں بھی کرونا وارس کے سبب پولیس احلکار ڈیوٹی پر تینات ہیں صرف اتنا ہی نہیں پولیس والے خود بیداری محیم چلا رہے ہیں اور لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کی اہمیت کے ساتھ ساتھ کرونا کے پھیلنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے اس کی جانکاری دے رہے ہیں اتنا ہی نہیں پولیس احلکار خود سے پہل کر کے ضرورت مند لوگوں تک راشن اور کھانا پہنچا رہے ہیں ہیڈ کانسٹیبل سوریش کمار نے بتایا کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے عوام کے تعاون کے ساتھ وہ اپنے فرائز کو انجام دے رہے ہیں مقامی لوگ بھی ان کورونا وارئرز کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھک رہے ہیں مقامی یوسف سلاریا نے پولیس احلکار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دن رات اپنی ڈیوٹی نبھانے کے علاوہ گھروں تک راشن بھی پہنچا رہے ہیں پلیس اس وقت ڈیوٹی دے رہی ہے لوگوں کو سب سے زیادہ امپورٹڈ ان کا رول چل رہا ہے یہ بہت ہی تحفظ دے رہے ہیں ہم لوگوں کو ہم لوگوں کو یہ جو ان کا ساتھ دینا چاہیے ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ گھروں میں بیٹھے رہا چاہیے ایک اور مقامی نبید بٹ نے کہا کہ اگر پولیس نہیں ہوتی تو شاید کرونا پر اتنی آسانی سے قابون نہیں پاسکیں گے ممکن ہے کہ پولیس کی غیر موجودگی میں کرونا کی جنگ مزید مشکل ہو جائے رامبن کے سچین ورما نے بتایا کہ پولیس اپنی ڈیوٹی بہ خوبی نبھا رہی ہے ساتھ ہی لوگ بھی پوری طرح سے تاؤن کر رہے ہیں اور اپنے گھروں میں لکھ ہیں جس طرح سے ملک بھر میں کورونا وارئیرز اپنی فرائض کو انجام دے رہے ہیں وہ واقعی قابل ستائش ہے رامبن سے راجہ رہبر جمال کی ریپورٹ